دوستو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ شبنم گپتہ کی لکھی کہانی پرواز وہ کون سا قدم ہوتا ہے جو ہمارے جیون کا روح موڑ دیتا ہے ایسا کوئی پہلا قدم تو ہوتا ہی ہوگا نا جو جیون کی دشا بدل دیتا ہے جس کے لیتے ہی راستہ نیا ہو جاتا ہے منزلیں بدل جاتی ہیں ضرور ہوتا ہوگا میں کھڑکی سے باہر ہوا میں جھومتے ہوئے اشوکہ کے پیڑوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے وہ قدم کب اٹھایا ہوگا جو مجھے آج یہاں اس مور پہ لے آیا تھا آج پھر آفیس جانے کا من نہیں کیا تھا کچھ دنوں سے میں ایک عجیب سی بیچانی محسوس کر رہا تھا پر اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو میں نے چاہا تھا اور وہ بھی جس کی میں نے کبھی کلپنا تک نہیں کی تھی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دنیا کا ہر ایش و آرام کا سامان تھا اچھی ہیلٹ تھی رتبہ تھا اور کیا چاہیے ہوتا ہے خوش رہنے کے لیے پھر کس چیز کی کمی تھی جو مجھے ہمیشہ کھلتی رہتی تھی کتنی عجیب بات ہے جن کے سپنے پورے نہیں ہوتے ان کی اداسی سمجھ آتی ہے پر جن کے سپنے ان کی اپنی امیدوں سے بھی بڑھ کر پورے ہوتے ہیں ان کی اداسی کا کیا کارن ہو سکتا ہے یہ وہ خود بھی نہیں جانتے بچوں کا دھیان آیا ہی تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور پریہ میری بیٹی مسکراتی ہوئی سامنے آگئی پاپا یہ گورو ہے اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے سے مجھے ملوایا میں نے گورو کو دیکھا شرماتا ہوا تھوڑا گھبرایا ہوا مجھے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر بولا ہلو سر میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا پریہ نے کل شام ہی بتایا تھا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے پاپا میں گورو کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں پر آپ پرومس کرو اس کو گورو کے ویسے نہیں ڈراؤ گے جیسے آپ میرے سکول کے فرنڈز کو ڈراؤ دیتے تھے میں ہسنے لگا لڑکی کا پتا ہوں اس کے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کو گورو کے ڈرانے کا پورا حق ہے مجھے پر آج جب گورو میرے سامنے کھڑا تھا تو ایک بڑی نئی سی بات ہو رہی تھی مجھے وہاں گورو نہیں خود میں دکھائی دے رہا تھا تیس سال پرانا ششانک جو ایسے ہی گھبراتا ہوا لمبی تاؤ دی ہوئی موچھوں والے بزنس ٹائکون راجیو ٹنڈن کے سامنے کھڑا تھا ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آج زندگی ایک بار پھر مجھے مجھ سے ہی ملوا رہی تھی یا پھر مجھے کسی پرانی غلطی کو صدارنے کا ایک موقع اور تو نہیں دے رہی تھی میں چوبیس سال کا تھا کالیج ختم ہوئے دو سال ہو گئے تھے پر کالیج کی یاریاں ابھی بھی سلامت تھیں جب شام کو سب دوست محلے کی چائے کی تھڑی پر ملتے تو دو ہی باتیں ہوتیں ایک کی نوکری کیسے ملے اور دوسری کی نوکری نہیں ملی تو شادی کیسے ہوگی لیکن اپنے ششانک کو کیا فکر رہا ہے ایک دوست نے کہا اس کی تو لائف سیٹ ہے سمی بابی کے ساتھ مجھے چھیڑتے ہوئے وہ ہسا تو سارے دوست ہنسنے لگ گئے میرا چہرہ شاید تھوڑا لال ہو گیا تھا ان دنوں سمی کا نام سنتے ہی میں کچھ شرماس ہا جاتا تھا ویسے تو میں اور سمی تین سال سے ساتھ جینے ساتھ مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے لیکن گھر والوں سے اس بات کا کھلاسہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی کیا تھا آئے آئے لڑکا سرمار یہ آئے کوئی دپٹا لکے دو رہے دوسرے دوست نے چھٹکی لی چائے والا چھوٹو بولا میرا گمچہ چلے گا بھئی جی تو سب اور بھی ٹھا کے مار کر ہسنے لگے پر سامنے سے پاپا کو آتے دیکھ کر سب ہی چھپ ہو گئے میرے سامنے رکھ کے پاپا نے میرے دوستوں کی طرف دیکھا پھر مجھ سے پوچھا آج کا انٹیویو کیسا تھا بیٹا اچھا تھا پاپا میں بولا وہ پوچھ کے آگے بڑھ گئے اور میں نے چین کی سانس لی ان کا گھسا پٹا ریکارڈ کم سے کم آج میرے دوستوں کی سامنے تو نہیں شروع تھا اگر دل لگا کے پڑھ لیتے تو میری طرح تم کو بھی سرکاری نوکری مل جاتی میرے پاس کوئی پشتینی جائداد تو ہے نہیں جو چاہیے تم کو میری طرح محنت کر کے کمانا ہی پڑے گا میری اور پاپا کی سوچ میں یہی تو فرق تھا میں سرکاری نوکری میں زندگی بھر ایڈیاں رگڑنے کو تیار نہیں تھا مجھے ایک بڑھیا لائف سٹائل اونچی دکانوں سے مہنگے کپڑے بڑی گاڑی اور آلی شان مکان یہ سب کچھ چاہیے تھے اور میں محنت کرنے کو تیار تھا میرا پلان بھی یہی تھا تھوڑی محنت باقی ایم آئی بس اگلے پانچ سال میں یہ سب حاصل کرنا تھا اپنے اور سمی کے لیے میں نے یہ سارے سپنے دیکھ تو لیے تھے بس ایک اچھی سی نوکری ملنے کی دیر تھی میں یہی سوچ رہا تھا جب فون بجا سمی کا فون تھا ششانک میں نے پاپا سے ہمارے بارے میں بات کر لیے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں کل صبح گھر آ جاؤں میں نے ٹھیک ہے کہہ کے فون رکھ دیا سسر کا فرمان جاری ہو گیا تھا جانا تو تھائی وہ بھی کیا مستی بھرے دن تھے معصومیت اور خواہشیں دونوں ہی کوٹ کوٹ کے بھری تھیں اصلی دنیا سے دور میں بس اپنی ہی دنیا میں رہتا تھا آنکھوں میں سپنے تھے تو دل میں یہ یقین بھی تھا کہ ان کو پورا کرنے کے لیے صرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت تھی بس اسی الہرپن کے ساتھ میں اگلی صبح سمی کے پاپا کے سامنے کھڑا تھا ایسے ہی جیسے آج میرے سامنے گورو کندھے جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا سمی کے پاپا یعنی شہر کے سب سے بڑے بزنس مین راجیف ٹنڈن بولے ششانک مجھے سمی نے تمہارے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی کہ اگر وہ شادی کرے گی تو صرف تم سے میں چھپ رہا میں اس کی زد جانتا ہوں میں تب بھی چھپ رہا اس نے یہ بھی بتایا کہ تم نوکری ڈھونڈ رہے ہو پر اب تک کوئی نوکری ملی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہو کبھی سوچا ہے میں تھوڑا جھہپتے ہوئے بولا سر اپلائی کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ ملی جائے گا ہم وہ تھوڑی دیر چھپ رہے تمہارے کالج کے ریکارڈ کے حساب سے تم کو کوئی اچھی پوسٹ نہیں مل سکتی ہے سمی بیچ میں بولی پاپ آپ اتنے لوگ کو جانتے ہیں آپ کسی سے کہہ کے لگوا سکتے ہیں نوکری موچوں پہ تاؤ دیتے ہوئے وہ بولے ہاں پر میرا داماد کسی اور کی نوکری کرے گا تو ٹھیک نہیں لگے گا تم ایسا کرو کل سے میرے آفیس آنا شروع کر دو مجھے آج بھی یاد ہے میرے کندھے تھوڑا اور جھک گئے گردن تھوڑا اور نیچے ہو گئی جی میری آواز تھوڑی دھیمی ہو گئی تھی تمہارے پیدا جی کیا کرتے ہیں جی وہ انکم ٹیکس آفیس میں ہے میری آواز جیسے نکل ہی نہیں رہی تھی وہ کچھ سوچ کر بولے میں تم دونوں کے لئے یہیں اپنے پاس ایک گھر خرید دوں گا شادی کے بعد تمہیں شفٹ ہو جانا میں کبھی ان کے آلی شان ڈرائنگ روم کی طرف دیکھ رہا تھا کبھی اس بڑے سے جھومر کی طرف کہیں بھی جہاں ان سے نظریں نہیں ملانی پڑیں وہ پھر بولے شادی میں یہ کروا دوں گا اپنے ممی پاپا کو کہہ دینا وہ خرچے کی فکر نہ کریں بتاؤ ان سے ملنے کب چلنا ہے میں نے جھومر سے نظریں ہٹائیں اور ان کی طرف دیکھا مجھے اپنا چھوٹا سا گھر سوتی کرتا پیجامہ پہنے ہوئے پاپا اور گھسے ہوئے سوفے یاد آگئے میں بولا اس کی ضرورت نہیں ہے سر میں ان سے بات کر لوں گا انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا میری باتوں کے بارے میں سوچنا چاہتے ہو تو سوچ کے جواب دے دینا میں نے نامے سر ہلا دیا نہیں سر مجھے کچھ سوچنا نہیں ہے سوچنے کو تھا ہی کیا میرے سامنے چھپن بھوک کا پروسہ ہوا سونے کا تھال تھا تو مجھ کو چولا پھونکنے کی کیا ضرورت تھی میں بہت خوش تھا لگ رہا تھا کہ اوپر والے نے چھپ پر پھاڑ کے میری جھولی میں خوشیاں بھر دی تھی پر ہاں پاپا اور ماں کا چہرہ دیکھ کر میری خوشی تھوڑی دیر کے لئے کم ضرور ہو جاتی ماں کی آنکھوں میں آنسو سوکتے ہی نہیں تھے پاپا نے ساری بات سن کے کہا تھا مجھے شرم آرہی ہے یہ سوچ کے کہ میرے بیٹے ہو کے تم یہ بات مان گئے ایک عزت ہی تو ہے ہمارے پاس آج تم وہ بھی بیچ کے آگئے میرا چہرہ اتر گیا پاپا میرے سپنوں کو کبھی سمجھے ہی نہیں اگلے دن ہم سمی کے بڑے اسے ڈروائنگ روم میں بیٹھے تھے اور سامنے کارڈ پرنٹنگ والا شادی کے کارڈ کے ڈیزائن دکھا رہا تھا سمی ایک کارڈ مجھے دکھا کے بولی مجھے یہ لال ڈیزائن والا کارڈ پسند ہے اس کو فائنل کر دیں میں نے ایک دوسرا کارڈ اٹھایا یہ سمپل سا بارڈر والا بہتر ہے بھئی اس کا ریٹ بتانا میں نے پرنٹر سے پوچھا تو سمی مسکرا کے بولی پوچھ تو ایسے رہو جیسے پیسے تم دو گے اور کھل کھلا کے ہس پڑی میں چھپ رہا پر میرے ہاتھ سے وہ سمپل والا کارڈ فسل کر ٹیبل پہ گر گیا لال ڈیزائن والا شادی کا کارڈ فائنل ہو گیا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی سمی کا فون ہے آج چل کے اپنا سوٹ فائنل کر لو میں نے ڈیزائنر سے ٹائم لیا ہوا ہے کارڈ سیلیکشن کا واقعہ میرے دماغ میں تازہ تھا میں نے کہا ارے مجھے کہاں آقل ہے ان سب چیزوں کی یار پلیز تم ہی پسند کر دو نا ٹھیک ہے وہ بولی پر تم ساتھ تو چلو گے نا میں جانتا تھا میرا جانا یا نہ جانا برابر ہی تھا تو میں بولا نہیں مجھے آفیس جانا ہے آج تمہیں ڈائیڈ مجھے ایک کلائنٹ سے ملوار ہے سیمی بولی اوہو ششانک ریلیکس میں پاپا کو کہہ دوں گی تمہیں آفیس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم میرے ساتھ چلو میں نا نہیں کر پایا سامنے بیٹھا ہوا میرا دوست مجھے چھیڑتے ہوئے بولا واہ یار کیا قسمت ہے تری تو تو پاپے سیڈ ہو گیا نہ کریئر کی چنٹا نہ گھر کھریدنے کی واس موج جائے موج جائے پر پتہ نہیں کیوں میں خوش نہیں تھا اس دن میرے من میں کچھ ایسا چپ گیا جو آج تک تیس سال کے بعد بھی مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا زندگی نے دل کھول کے دیا تھا مجھے شکایت کرنے کا کوئی حق تو تھا ہی نہیں پر پھر بھی یہ کرمان ادھورا رہ گیا تھا کہ میں اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں بن پایا بس یہی خواہش آہ بن کر ہلکے سے نکل ہی جاتی تھی کاش وہی کاش ابھی بھی تنگ کرتا تھا شاید یہی میرے اس سوال کا جواب تھا جو میں آج صبح سے خود سے پوچھ رہا تھا وہ کون سا قدم ہوتا ہے جو ہمارے جیون کا رخ مور دیتا ہے میں نے کوئی ایسا پہلا قدم تو اٹھایا ہی ہوگا جس نے میرے جیون کی دشا بدل دی راستہ بدل دیا منزلیں نہیں کر دی زندگی آج پھر مجھ کو وہی مور دکھا رہی تھی میں نے پھر ششانک کو دیکھا نہیں وہ میں نہیں گورو ہے میں نے خود کو یاد دلایا ہالو گورو مجھے پریہ نے بتایا تمہیں بارے میں پریہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور میری طرف شرارت سے دیکھنے لگی شاید اپنی بات یاد دلا رہی تھی پر میں اسے کیا بتاتا کہ ابھی تو میرے اندر لڑکی کا پتا جاگا ہی نہیں تھا بلکہ وہ چوبیس سال کا ششانک جاگ گیا تھا جس سے ملے ہوئے مجھے بھی کئی برس ہو گئے تھے میں نے پوچھا پریہ بتا رہی تھی تم نوکری ڈونڈ رہا ہو کوئی ملی نہیں پر انٹیویو دیئے ہوئے مل جائے گی اس نے جواب دیا پڑھائی میں تمہارا ریکارڈ کچھ خاص نہیں رہا ہے کوئی اچھی نوکری ملنا مشکل ہوگا اوہو پاس بیٹھی ہوئی سمی نے ٹوکا آپ تو پورا انٹیویو ہی لینے لگے آپ کی اتنی جان پہچان ہے میں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں گورو کی طرف دیکھتا رہا میرے اندر ایک توفان اٹھنے لگا تھا پریوار میں کون کون ہے جی ممی پاپا اور چھوٹی بہن ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اس کے چہرے پہ گرو تھا میرے پاپا کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور ممی آگنواری کا کام سمالتی ہیں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی میرے دل میں میں اتنے گرو سے اپنے پاپا کے بارے میں کیوں نہیں کہہ پایا تھا میں نے پوچھا پریہ سے شادی کرنا چاہتے ہو جی اس نے مسکر آکے کہا ذمہ داری اٹھا تو رہو پر نوکری تو تمہیں پاس ابھی ہے نہیں گاروار تھوڑا جھہپتے ہوئے بولا ڈھونڈ رہا ہوں سر مل جائے گی ہم میں نے جواب دیا سمی میری طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور پریہ اس کے پاس صوفے پہ آکے بیٹھ گئی تھی سمی بولی اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے گارو ہمارا اچھا خاصا کام ہے اتنا بڑا گھر ہے یہ تم بچوں کا ہی تو ہے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریہ ممی کے گلے لگ گئی اوہ ماما آئی لاب یو میں گورف کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے سامنے چھپن بھوک سے سجا ہوا تھال پروس دیا گیا تھا پر آج اس تھال کو پروسنے کے لیے میں کھڑا تھا اور میں ایک ہی غلطی دوسری بار نہیں دھورانے والا تھا میری اندر کا توفان کچھ شانت ہوا تو مجھے صاف دکھائی دینے لگا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے گورف سے پوچھا کیا تم بھی یہی سوچ رہے ہو اوہ پاپا پریہ بولی میں نے ہاتھ سے اس کو چھپ ہونے کا اشارہ کیا گورف چھپ تھا مجھ سے نظریں چھرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں بولا تمہیں شادی کرنی ہے تو ایک بات کا دھیان رکھنا میں تمہیں اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں کوئی حصہ نہیں دوں گا جو تم دونوں کماؤ گے اسے میں گزارہ کرنا پڑے گا بس میری صرف یہی شرط ہے اگر منظور ہے تو بتاؤ میرے اتنا کہتے ہی سمی کے چہرے پہ غصہ آ گیا پریہ کے چہرے پہ ناراضگی تھی وہ میری بیٹی تھی پر میری کہی ہوئی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی میں نے پھر گورف کو دیکھا اس کی نظریں اب مجھ پر تھیں اور اس کے جھکے ہوئے کندھے تھوڑا اونچے ہو گئے تھے سینہ تھوڑا چوڑا ہو گیا تھا وہ میرا بیٹا نہیں تھا پر میری بات سمجھ گیا تھا میری آنکھوں میں آج اس نے اس چوبیس سال کے ششانک کو دیکھ لیا تھا جو ایسے ہی ایک دن کھڑا تھا اور جسے یہ سب کچھ بنا مانگے مل گیا تھا پر سب کچھ پا کر بھی اس دن بہت کچھ کھویا تھا میں نے اپنے پر بھروسہ کھو دیا تھا اپنے پنکھوں کو کبھی آزمایا ہی نہیں اڑنے کی ضرورت سر پہ نہیں پڑی اس لئے اڑا ہی نہیں بس بس اپنے گھر کی منڈیروں پہ پیروں سے چلتا رہا بھول گیا کی میرے پاس تو سنہری پنکھ بھی ہے ہواوں کے رخ میں بہتا رہا پر پنکھوں میں مضبوطی ہو تو ہوا کے الٹے رخ اڑنے سے ہی آتی ہے میں آج یہ سمجھ گیا تھا کہ لائف میں تھوڑا سٹرگل بھی ضروری ہے اپنے پر بھروسہ تب ہی آتا ہے مجھ سے یہ اس دن چھن گیا تھا پر میں اپنے بچوں سے یہ نہیں چھننا چاہتا تھا گورو میری طرف دیکھ کے مسکر آ رہا تھا مجھ سے نظریں ملا پا رہا تھا بلکل ٹھیک ہے سر میں بھی یہی چاہتا ہوں میں نے کہا اگر سوچ کے جواب دینا چاہتے ہو تو سوچ لو نہیں سر سوچنے کو کچھ نہیں ہے مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں میں پہلی بار مسکر آیا ویلکم ٹو دی فیملی سن بتاؤ تمہارے ماں اور پتا جی سے ملنے کب چلنا ہے آج میں خوش تھا آج میں نے پرندے کے پنک کاٹے نہیں تھے اسے پرواز کے لیے نئے آسمانوں کا پتہ دے دیا تھا